پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دیسیشن میکنگ پروسس کیا ہے ہمارا دیسیشن میکنگ پروسس یہ ہے کہ نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے زیرے سایہ سارے پاکستان کے ہیلتھ اور ایڈوکیشن منسٹرز بیٹھتے ہیں اور متفق کا فیصلہ کرتے ہیں اسی طرف میرا فیصلہ نہیں ہوتا اس میں سارے ایڈوکیشن منسٹرز اور سارے ہیلتھ منسٹرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو جنوری میں ہمارا یہ خیال تھا اور اس وقت ایسے حالات تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ ایڈوکیشن کو پوسپون یا کینسل نہیں کرنا پڑے گا لیکن ایک فیصلہ جو اس سے پہلے ہو گیا تھا وہ بڑا امپورٹن تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے سال ہم نے جب یہ آیا کنونہ کا حملہ ہوا تو کیمریج کے اور باقی ایڈوکیشن کو ہم نے ختم کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنے ٹیچر اسیس گریڈز دینے یہ ان کو کہا کیمریج والوں کو اور جو 9, 10, 11, 12 تھے ان کو جو ایک سال پہلے امتحان ہوا تھا اس بنیار پر پاس کر گیا اس کے بعد اتنا تماشا ہوا اس کے اندر فیک گریڈز آئے انفلیٹڈ گریڈز آئے یہ بڑے امپورٹنٹ امتحان ہوتے ہیں لوگوں کا مستقبل ہوتا ہے بڑا ہائی سٹیکس ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جو اچھے بچے تھے جو کہ پردے والے بچے تھے اور ایسے سکولوں میں جا رہے تھے جہاں کے فیک گریڈز نہیں تھے وہ پیچھے رہے گئے اور جو سی گریڈ سٹورنٹس تھے ان کو بھی اے مل گیا تو بہت گھپلے ہوئے جب گھپلے ہوئے تو ایڈوکیشن منسٹرز نے متفقہ طور پر اور اس میں میں آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کروں کہ اس میں ساری پارٹیز اس میں پیولز پارٹی کے سعید غنی صاحب ہیں گلانی صاحب ہیں پی ایم ایل ایل کے جو اے جے کے میں ہیں باقی پنجاب اور کے پی میں امتحان کے بغیر نہیں دیں گے تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ پھر جب ایپرل آیا تو ایپرل کے شروع میں لگ رہا تھا کہ شاید بیوالی کچھ کنٹین ہو جائے لیکن اٹھارہ تاریخ کے بعد بیوالی نے ایک دم اتنا تیزی پکڑی کہ اس کے بعد تو یہ ممکن نہ رہا کہ ایکزیم لی جائے تو ہم نے سارے کے سارے امتحان جو تھے جون پندرہ تک ملتوی کر دیئے اس کے بعد ایک سوال اٹھایا گیا کہ جو اے ٹو یعنی کہ جو فائنل جیئر کے سوڈنٹس ہیں کیمرج کے ان کے لیے ایک پرابلم پیدا ہو گیا کہ ان میں سے کئیوں نے ایڈویشن باہر لی ہوئی تھی یا کچھ اور جن کے ایشوز تھے تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ونڈا رکھی کہ اگر کسی کوئی مجبوری ہے تو وہ ابھی لے سکتا ہے اور اس کے لیے برٹش کانسل کو کہا کہ ایس او پیس بنائیں اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے اچھے ایس او پیس کے ساتھ وہ ہوں گے اور زیادہ تر بچے جو ہیں وہ جائیں گے اکٹوبر ریویمبر لیکن شفقت صاحب آپ نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے تیہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے بچوں کو امتحان کے بغیر گریڈز نہیں دینے تو پھر تیاری ہم نے کیا کی کیونکہ یہ تو تیہ تھا کہ سیکنڈ ویو آئے گی اور ابھی یہ بھی خدشہ ہے کہ تھرڈ ویو بھی آئے گی اس بات سے بلکل ہم انکار نہیں کر سکتے کہ شاید چوتھی ویو بھی آئے تیاری کیا کی کیونکہ جب ہم نے دیکھا بچے امتحان میں بیٹھے کوئی ایس او پیس وہاں پہ نہیں تھے آپ نے اگر پرنسپلی فیصلہ کیا تو پھر تیاری کیوں نہیں میچ کر رہی اس فیصلے سے آپ لوگ کی دیکھیں وہ جو تیاری ہم نے کی تھی اور جو برٹش کاؤنسل نے یہ ایکزیم کردٹ کرتے ہیں انہوں نے پوری ایس او پیس جڑی کی تھی جب پہلے دن میں نے جا کے دورہ کیا تو میں نے محسوس کیا کہ جو ایس او پیس باہر تھی ہال کے اندر ایس او پیس فالو ہو رہی تھی اس کے باہر نہیں فالو ہو رہی تھی تو اسی لیے اگلے دنی میٹنگ کر کے ہم نے سارے ایس ایم کیسل کر دی سر پر یہ لیک اوپ تیاری ہی لگتی ہے نا سر کیونکہ یہ مزاق تو بچوں کے ساتھ ہے نا کہ ایک دن آپ گئے آپ نے کہا تو یہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہم جا کے دیکھیں پتا چلے یہ تو پہلی تیاری ہی لگتی ہے لیکھیں بات یہ ہے تیاری کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بیماری آتی تو آپ کے پاس دو چوئیس ہے یا آپ اگزام کو کیری کریں یا آپ اگزام کو بلتو بھی کریں اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے اور کیونکہ یہ تو ہم نے فیسلہ کرنے تھا کہ گریڈ اگزام کے بغیر نہیں ملے گا اور یہ فیسلہ 9, 10, 11, 12 کیلی بھی ہے کیونکہ ان کا تو 9, 10, 11, 12 کا پسلے سال امتحان ہی نہیں ہوا تو کس بنیاد پہ ان کو پرموٹ کریں گے سو دیر فور یہ فیسلہ کے اگزام اکٹوبر میمبر میں ہوگا وہ اس لیے کہ کیمریز نے یہ کہا کہ ان کا جو لیکس سائیکل آئے اگزام کا وہ اکٹوبر میمبر میں ہوتا ہے تو سارے او لیون کے باقی سارے اگزام کر دیے صرف ایک چھوٹی سے وینڈو رکھی ان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی سارے اکٹوبر میمبر میں جائیں گے لیکن ان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ کس کا کیا گیا سو شور سر کہ اکٹوبر نویمبر میں ہم مکمل ایسو پیز کے ساتھ امتحانات کرا لیں گے کیا پتا اس وقت کے بیماری کی ویو کی کسی کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا تو پر یہ انسرٹنیٹی نہیں ہے کہ اکٹوبر نویمبر تک بھی بچے ویٹ کریں محترمہ یہ کوئی انیزول سیچویشن ہے یہ کوئی یہ کوئی یوشول سیچویشن ہے جو ساری دنیا میں اگر لاکھوں لوگ ایمن کوئی ملین سے اوپر لوگ اگر مارے گئے ہیں تو یہ کوئی یوشول سیچویشن تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ کرپشن ہوئی پسلے سال اس کے بعد سارے ایڈوکیشن مسٹر دن ابھی جو ہم نے میٹنگ کی اگر کوئی آراب مختلف بھی تھی لیکن ایک بات پہ مکمل اتفاق اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے سارے پاکستان کی ایڈوکیشن ملیسٹر دن ہیلتھ ملیسٹر کا مجھے آپ ایک چیز بتائیں مجھے کیا فیدہ ہے اگزیم لینے کا مجھے ذاتی طور پر کیا فیدہ ہے بلکہ مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے یہ بچے ہیں اور یہ تھوڑے سے بچے ہیں کوئی بیس پچیس ہزار ہیں جو کہ ایڈو میں ہیں کوئی اسی پچاسی ہزار ہیں جو کہ سارے کیمری سسٹم میں ہیں اور جو جس طریقے سے یہ تمیزیاں ہو رہی ہیں اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ مجھے اس کا کیا فیدہ ہے لیکن مجھے میں ہم سارے فیصلے کرتے ہیں بچوں کی تعلیم اور صحیح دونوں چیزوں کا بدنظر رکھیں یہ انپاپولر فیصلے ہیں کیونکہ یہ تو بچے تو چاہتے ہیں امتحان کے بغیر پاس کر دیں اور ہمیں امتحان کے بغیر گریڈز دے دیں لیکن ہم سمجھتے ہیں ان کے لئے مناسب نہیں ہے اور خاص طور پر ان بچوں کے لئے جو مجھارٹی ہے جو ہمیں بار بار میسج کر رہے ہیں کہ یہ اگزیم لیں کیونکہ ہم نے تیاری کی اور اگزیم لیں لیکن سر پھر اب نکودی کا ایٹی فائیو تھاوزن لوگ تھے تو پھر یہ اگر ریاست پچاسی ہزار بچوں کا امتحان نہیں لے پاتی SOPs implement نہیں کرا پاتی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی رسپونسیبیلیٹی کسی پہ تو آتی ہے کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ اگر ایک مس مینجمنٹ ہے مس مینجمنٹ تو ہے نا سر یہ تو اٹمیٹ کر لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مس مینجمنٹ اگزیم کنڈٹ کر رہا ہے پریٹش کانسل گورنمنٹ اور پاکستان اگزیم نہیں کنڈٹ کر لیا اور ایک دن کے اگزیم کے بعد ہم نے سارے جو اگزیم تھے وہ ملتوی کر دی ہے اس لیے ہے کہ بیماری کی جو حالت ہے SOPs کا اتنا نہیں تھا وہ بھار سے ہم مینجز کر سکتے تھے لیکن کیونکہ بیماری جو تھی آپ اس چیز کا اندازہ تو آپ کو ہے کہ کتنی سیریس اس وقت بیماری کی سیچوئشن ہے اس لیے بڑا ضروری تھا کہ سارے اگزیمز جو ہیں وہ ہیلتھ کی اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی باری ہے ہوا یہ کہ پہلے سب نے مجھے اور آپ کے چینل میں بھی ایک صاحب نے بیٹھ کے کہا کہ انجز کو مقدمہ کر دو یہ کر دو بچوں کی صحیحت کو جب ہم نے اگزیم پوسٹ پون کر دی تو صحیحت پیچھے رہ گئی اور اب یہ ہے کہ ہمیں غیر امتحان کے گریڈز دے دو تو مطلب ساری ساری ڈیبیٹ چینج ہوگی پہلے ایک ڈیبیٹ یہ تھی کہ صحیحت کے لئے جاتی ہو رہی ہے اب ہے کہ گریڈز دے دو ہاں ابھی ایسے جی کی بات کر رہے ہیں جو سکول ایسیسٹ گریڈز کی بات کر رہے ہیں اس کے حق میں جو اپنین ہے جو میں نے بات کی ہے کچھ ایڈوکیشنس سے وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ممالک نے یہ کیا ہے ہمارے نیبرز میں بھی انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت اس انیوجل سیچویشن میں ایسے کرنا جو ہے وہ اس کو مناسب سمجھتے ہیں ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا پاکستان میں شاید کچھ سکول چاہتے بھی ہیں کہ یہ اس لیے کیا جائے دیکھیں بات یہ ہے بڑا سکول تو سارے کہہ رہے ہیں کہ نہ کیا جائے لیکن بات یہ ہے کہ سارے جو ہمارے علیم کے لوگ ہیں سب نے اس چیز کا حساب لگایا کہ نقصان کس کو ہوا تھا پچھتے سال ان کو نقصان ہوا تھا جو پڑھتے مارے بچے تھے جو پڑھتے نہیں تھے جو تیاری نہیں کرتے تھے ان کو مفت کے گریڈ مل گئے اب بھی بہت سارے لوگوں کی قائش آئے کہ مفت کے گریڈ مل جائے نہیں ملیں گے اس لیے کہ امتحان ہوگا امتحان کی اوپر کی بنیاد پر ہوگا اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے میں تو ایک سپوکس پرسن بنا ہوا آپ کسی ایڈوکیشن مریسٹر کو فون کریں جتنے پاکستان کے اچھے ہیں اس وقت کسی کو فون کر کے پوچھیں سب نے اس چیز میں متفقہ کہا کہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہنڈل ہوا اس طریقے سے ہاں بالکل سر فرق ہے جیسے اگر ہمارے ریجن کے اردگر جو اور ممالک میں اگر بچے جو ہیں وہ سکول اسیس گریڈز کے اوپر جاتے ہیں تو ان کا وقت بچ جاتا ہے ایک تو وہ منٹل ہیلپ چلے وہ نہ بھی ہو اس کے علاوہ وہ اگلے سال کے لیے انہیں کلیارٹی آ جاتی ہے جو بچے آپ اکٹوبر نومبر میں امتحان دیں گے کہ وہ چھ مہینے بعد پھر اگلے گریٹ کا امتحان دیں گے وہ پھر اس سے تین مہینے بعد اگلے گریٹ کا امتحان دیں گے یہ آگے کی مینجمنٹ کی بارے میں آپ لوگوں نے کیا سوچ ہے کہ اگر اس وقت آپ امتحان لیتے تو پھر آگے کیا یہ سال کیسے بچانے بچ ہوگا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یلوورسٹیز کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے انویشنز جو ہے الائن کریں یہ جو چینج ہے کیونکہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے وہ جو پچاس لاکھ بچے نو دس گیارہ بارہ کے امتحان دیں گے وہ ایک بہت بڑا جو گروپ ہے یہ تو بہت چھوٹا گروپ ہے آلوہ یہ ایک اشرافیہ کا گروپ ہے لیکن وہ تو بڑا تو اس کے لیے ہم نے یلوورسٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ الائن کریں اور یلوورسٹیز نے کل ہی میٹنگ کی تھی پرسوں شاید اور انہوں نے اس میں فیصلہ کیا تھا کہ جو بچے اکٹوبر میں ایکزام دے رہے ہیں ان کو ہم پروویشنلی ایڈمیٹ کر لیں گے لیکن پروویشنلی تو ایڈمیٹ تب کریں گے کہ اگر ان کا جو دوسرا جو ایف ایف ایسی آرہا ہے کہ وہ اس کے اگزام اگر ہو چکے ہوئے تو سپٹیمبر اوکٹوبر میں نبیمبر میں وہ ایڈمیٹ کریں گے اگر نہ ہوئے تو پر جنوری میں جانا پڑے گا دیکھیں یہ بڑی انیشویل سیچویشن ہے لوگ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی بیسٹ پرفیکٹ ڈیسیشن نہیں ہے ہماری آب جو ایسے ڈیسیشن ہیں جو کہ آپ نے مجموعی طور پر دیکھنا ہے کہ بہترین ڈیسیشن کیا ہے ہم بچوں کو پچھے سال بھی گریڈز نہیں ہوئے اس سال بھی گریڈ بچے آپ کے تعلیم جو ہے وہ پڑھے لوگوں نے چھوڑ دے سو سر یہی ساری باتے ابھی سوڑے ایک منٹ اور 9, 10, 11, 12 آپ سوچ لیں یہ پچاس لاکھ بچہ ہے اس پچاس لاکھ بچے نے پچھلے سال ان کو پاس کیا گیا ایک سال پہلے کے امتحان پر اب تو ایک سال پہلے کا امتحان ہی نہیں ہے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم کوئی کسی دوسری ماں کے بچے ہیں کہ ہماری پروائی کسی کو نہیں ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کنسسٹنسی ہے اور ہماری کنسسٹنسی سب کی یہ ہے کہ ایکزیم کے بغیر گریڈز نہیں ہوگی سر یہ جو آپ نے کہا آگے ہم یہ بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز سے یہ پیڑٹس کہتے ہیں یہ سکولز کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے اس پہ کانفیڈنس میں نہیں لیا ہمیں نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا ہمارے بچوں کے ایڈمیشنز کیدھر ہوں گے اور یہ میں ان بچوں کی بات کری جو پچاس لاکھ سے زیادہ اس ملک میں یہ او لیول ای لیول یہ لاؤڈ گروپ ہے لیکن کم گروپ ہے ان بچوں کو پتہ مطلب ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آگے انہوں نے ایڈمیشنز لینے ہیں کسی نے میڈیکل کالج جانے ہیں جنیرنگ کالج جانے ہیں تو کیا ہوگا اکتوبر نمبر کے بعد جنوری کے بعد کوئی کلیر پلان نہیں دکھائی دے رہا بھی ہم بالکل پورا انگیج کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ پرائیوٹ یونیورسٹیز کے ساتھ جو بھی ہیں چاہے وہ میڈیکل کالجز ہیں چاہے پرپیشنل کالجز ہیں ہم انشور کریں گے کہ جو بچے ہم پوری پوری کوشش کریں گے کہ بچوں کا سال زیادہ نہ ہو اور ان کو ایڈمیشن ملیں بلکہ یہ اسی کوشش کی وجہ سے ہم نے یہ جو ابھی تھوڑے بچوں کے لیے امتحان ارنج کیا ہے اے ٹو کے لیے وہ اس لیے ارنج کیا ہے کہ جن بچوں نے باہر جانا ہے یا جن بچوں کی کوئی اور مجبوری ہے انہوں نے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امتحان لیں تو برٹش کاؤنسل کے ساتھ دوبارہ میٹنگ کر کے انشور کیا ہے کہ اس او پیس فالو کر کے وہ ایڈم لیں گے اس لیے تاکہ ان کو سال لے دیکھیں ہم نے کوئی آسان فیصلہ اس میں نہیں ہے باریا اس میں سکول بند کرنے کا فیصلہ آسان نہیں ہے سکول کھولنے کا فیصلہ آسان نہیں ہے رزک ہر چیز میں ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں سب نے متفقہ طور پر یہ ڈیٹرمنن کیا کہ ایکزیمز کے بغیر شفقت صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ باقی دنیا میں ہمارے ہمسائیہ ممالک نیپال ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے بھارت ہے آپ نے پتا کیا کہ انڈیا میں جو 9, 10, 11, 12 جو ان کے لوکل ایکزیم ان کا کیا عمل ہے اس وقت وہ ہو رہے ہیں اس وقت لیکن وہاں پہ بھی ایک بڑی کرائیس سیچویشن ہے ہمارے پاس یہی تو مینجمنٹ پروبلم ہے مینجمنٹ پروبلم ہم 85,000 بچوں کا امتحان جو ہے بغیر کانٹروورسی کے نہیں لے سکے مینجمنٹ پروبلم ہے لیکن ایک بڑی تیاری پروبلم ہے سر ایک لیو آپ کا خیال ہے آپ کا حق ہے آپ کے اوپنیل ہے میں اسے اگری نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں آپ نے بہترین فیصلے کی ہے ہمارا پلان اے یہ تھا کہ ایکزیم ہر صورت ہو پھر جب بیماری نے ایک ڈم شوٹ کیا تو پھر ہم پلان بی پہ گئے وچیز کے ایکزیم ملتوی کر دو لیکن لینے ہیں ایک ونڈو رکھی صرف اے ٹو کے لیے اور اب یہ ایک جب پہلے جو سہت کا شور مچا رہے تھے ان کی طرف سے آپ آگیا کہ ہمیں مفت میں گریڈز دے دو بغیر پاس کی یہ نہیں ہوگا اچھا ایک اور جو تجویز میں بات کر رہی تھی اور میں ایڈوکیشنس سے وہ کہہ رہے جی کہ آپ یہ پہلے تیہ کر لیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو ٹیچرز ہیں خاص طور پر ان کی ویکسنیشن ترجیحی بنیاد پر کی جانی چاہیے ہے کیونکہ ہم ہمیشہ ایکزیم آگے پیچھے سکول کھول بند نہیں کر سکتے آپ کی ترجیح ہاتھ میں یہ ہے شامل جی ہم نے NCOC کو ریکویسٹ کی ہے میں نے اسد عمر کو خود بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ٹیچرز کے جو سکولوں میں پڑھا رہے ہیں ان کی ویکسنیشن کا پرائیلٹی دی جائے اور یہ ہم نے ان کو بار بار کا ہے امید کرتے ہیں کہ وہ اس پہ رسپونٹ کریں گے اچھا سکولوں کا جو میڈیکل سکول کے بچے ہیں اور جو نرسنگ سکول کے لوگ ہیں یہ سب بھی اس وقت فرسٹ رسپونڈرز ہیں ان کی ویکسنیشن بھی نہیں ہوئی ہوئی ہے اور یہ لوگ بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کام لیا جا رہا ہے which is a noble thing to do ان کی ویکسنیشن کے بارے میں سر یہ بھی کوئی تجویز ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ میں ویکسنیشن سے ڈیل نہیں کرتا لیکن مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر فیصل اور باقی لوگ جو اسے ڈیل کر رہے ہیں وہ ضرور اس کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ فرسٹ رسپونڈرز ہیں جیسے آپ نے کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ